مرزا صوبان بیک اور اغوانستان میں قابل یونیورسٹی کے قریب تھماکہ جس کے نتیجے میں آٹھ افراد زندگی کی بازی ہر گئے اب نظر ڈالیں گے خبروں کی تفصیلات پر بات کا غاز ہوگا وزیر اعظم عمران خان سے جن کی معاونے خصوصی برائے اطلاع فردوس عاشق آوان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مشکل حالات میں ملک کی باگڈور سمالی مشکل ترین معاشی حالات کے باوجود کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے کوششیں کی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت نے معاشی استحکام اور ملک کے وسیطر مفاد میں مشکل فیصلے لیے تو ساتھ ہی انہوں نے مزید کہا کہ دس مہینے میں حکومت نے معاشی انتظامی اقتصادی اور سماجی شعبوں میں اصلاحات متعارف کروائیں اب ذکر کرتے ہیں شاہد خاکان عباسی کا جیہاں سابق وزیر اعظم کو نیب نے ال ان جی ٹرمینل معاملے میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور قومی خزانے کو دیڑھ عرب روپے نقصان پہنچانے کے الزام میں گرفتار کر رکھا ہے نیب کی جانب سے احتساب عدالت میں شاہد خاکان عباسی کو آج پیش کیا گیا جس کے دوران نیب نے شاہد خاکان عباسی کے چودہ روزہ جسمانی رمان کی استدھا کی عدالت نے نیب کی استدھا کو منظور کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کو تیرہ روز کے لیے نیب کے حوالے کر دیا اب بات کرتے ہیں صوبہ پنجاب میں وزراء کے محکموں کے رد و بدل سے متعلق جی ہاں بتاتے چلیں کہ صوبائی حکومت کی جانب سے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ صوبائی وزیر اطلاع سمسام بخاری سے محکمہ واپس لے کر انہیں محکمہ مال کا شوبہ اشتعمال ارازی دیا گیا ہے جبکہ میاں محمد اسلم کلچر اور اطلاعات کی اضافی ذمہ داریاں ادا کریں گے نوٹفیکیشن کی مطابق یاسر ہمایو سے سیاحت کے شوبہ واپس لے کر محمد تیمور خان کو دیا گیا ہے جبکہ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت سے بلدیات کا اضافی چارج واپس لے کر انہیں سوشل ویل فیر اور بیت المال کے محکمے دیئے گئے ہیں اختدام میں بات کرتے ہیں اغوانستان میں ہونے والے بم دھماکے سے متعلق کیونکہ اغوان میڈیا کا کہنا ہے کہ اغوانستان کی قابل یونیورسٹی کے قریب زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں آٹھ افراد جابہک ہو گئے جبکہ متعدد افراد ضخمی ہوئے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کے وقت قریب کھڑی گاڑیوں میں بھی آگ بڑا گٹھی جبکہ میڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ دھماکے کے وقت طلبہ کی بڑی تعداد قابل یونیورسٹی کے باہر موجود تھی اغوان بزارت سہت نے بم دھماکے کے نتیجے میں مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے جبکہ 33 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے اب تک کی اہم خبریں اور ان کی تفصیلات آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہیے سہر ڈاٹ ٹی وی کے ساتھ